سلام علیکم سامین پانچ رمضان المبارک اور سولہ مارچ ہے خبر کا عنوان ہے رفح آپریشن یہ ایک علاقہ ہے جو مصر اور فلسطین کی سرحد پر واقع ہے یہاں دوسری جگہوں سے فلسطین کے علاقے سے غزہ کے علاقے سے لوگ بے گھر ہو کر آباد ہو گئے تھے آباد ہونے کا مطلب یہ ہے آرزی کیمپ اور جھوپڈیا لگا کر رہنے لگے تھے یہ تعداد بارہ تیرہ لاکھ یا پندرہ لاکھوں میں ہیں ہزاروں میں نہیں ہیں اسرائیل کو اس طرح اکھٹے ہو کر رہنا بھی ان کا پسند نہیں آیا اب اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں رفح میں جو آبادی جو لاکھ لوگ ہیں انہی میں حماس کے لوگ چھپے ہوئے ہیں اب وہ زمینی کارروہ کرے گا اور ان پر حملہ کرے گا اور حماس کے لوگوں دھونڈون کر مارے گا ظاہر سی بات ہے ایسی گنجان آبادی میں جہاں لوگ کیمپوں میں جھوپڈ میں رہ رہے ہوں اگر ڈرون سے ہوای جہاز سے ہیلیکوپٹر سے دو چار بم بھی گرا دیا گئے تو مرنے والا اتعداد ایک ہی جھٹکے میں ہزاروں میں ہوگی یہی اسرائیل کا مقصد ہے کہ فلسطینیوں کو بری طرح مار دیا جائے ابھی تک اعلانی ہو رہا تھا کہ رفع آپریشن ہوگا رفع میں اسرائیل زمین کا روے کرے گا فوجی کا روے کرے گا لیکن گزشتہ روز چوبیس گھنٹے پہلے اسرائیل کے وزیراعظم نیتین یاہو نے باقاعدہ اس آپریشن کی منظوری دے دی ہے اور یہ ایک طرح سے آدیش حکم نامہ ہوتا ہے کہ فوج وہاں آپریشن کرے اور آرڈ یہی ہے کہ حماس کے لوگ وہاں چھپے ہوئے ہیں پہلا آرڈ یہ لی گئی تھی کہ حماس کے لوگ اشریفہ ہسپتال کے بیسمنٹ میں چھپے ہوئے ہیں وہاں کوئی نہیں ملا اس کے بعد اور بھی کئی علاقوں میں ایسی دعویٰ کیا گیا کہ حماس کے لوگ وہاں چھپے ہیں وہاں بھی کوئی نہیں ملا اب رفع کی جو آبادی ہے وہاں کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ حماس کے لوگ یہاں چھپے ہوئے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ کوئی چھپا ہوا نہیں ہے یہ عام لوگوں کو مالنے کی ترتیب اور چال ہوتی ہے امریکہ نے پہلے اس کی مخالفت کی تھی لیکن اب دو دن پہلے امریکہ کا یہ بیانیاں تھا کہ کچھ شرطوں کے ساتھ امریکہ اس کی حمایت کرے گا یعنی شرط یہ ہوگی کہ عام آدمی کی جان کا کم سکم اطلاف ہو کم سکم نقصان ہو یعنی ان کے نگاہوں میں سو پچاس ہزار دو ہزار آدم مالے جانا کمی آدمی ہیں ان کی نگاہوں میں اس طرح مسلمانوں کا اہل فلسطین کے مارے جانے کی کوئی خدر و قیمت نہیں ہے اس کی بنیادی وجہ آپ سب جانتے ہیں وہی عرب ممالک ہیں جن کا ٹال مٹول ورہ رویہ چل رہا ہے اور وہ ابھی تک بھی اس حوالے سے جاگے نہیں ہیں بیدار تو ہیں چوکنے ہیں لیکن غزہ کے اور حماس کے تعلق سے عرب ممالک بیدار نہیں ہیں اور انہوں نے کوئی اہم یا غیر اہم کردار سیرے سے عدہ نہیں کیا ہے